اسفران فیوز میرے بزوان چیمہ ویلکم بیک و ایک ویڈیو یہ ویڈیو ہے اگر اوڈ آور سیز برائیم بلوک جی اور بلوک ایچ یہ ان بلوکس کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلوکس سب سے زیادہ جو دیولپ ہونے والے بلوکس ہیں یہ ان بلوکس میں سے ایک ہیں آور سیز برائیم میں جہاں پہ دس ملہ کی کٹنگز ہیں اگر ہمیں یارڈ میں بات کروں 250 سکویر یارڈ اور ایک کنال کی کٹنگ ہے اگر ہمیں یارڈ میں بات کروں تو 500 سکویر یارڈ اس وقت جو پلوٹس ہیں بلوگ جی اور بلوگ ایچ میں جو مین بولیوٹ کے رائٹ سائٹ پر لوکیٹڈ ہیں مین بولیوٹ کے رائٹ سائٹ پر جو پلوٹس ہیں ان میں ریزنشل پلوٹس ہیں اور مین بولیوٹ کے لفٹ سائٹ پر جو پلوٹس ہیں ان میں کمرشل پلوٹس ہیں جن کو بھی سٹریٹی کی طرف سے لانچ نہیں کیا گیا بلاغ جی اور بلاغ ایچ میں لیولنگ کا سٹریٹس اس وقت یہ ہے کہ ڈیویلپنٹ کا اگر بیسک ارتفرق کی بات کی جائے تو اس کا سٹریٹس اس وقت یہ ہے کہ رائٹ ناؤ بلاغ جی اور بلاغ ایچ اس میں ڈیویلپنٹ کافی حد تک سٹریٹی کی طرف سے انیشل بیسک ارتفرق ہوتا ہے اس کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو سٹریٹس کا اندر لی آؤٹ بننا ہوتا ہے جس پر ابھی آگے ایک مزید ایسفالٹ آگے اس کو کمبیکشن کی جائے گی اس کا کام بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ڈرینیج کے لیے جو میچے پراپر ایک بیس بنائی جاتی ہے پراپر پائپلین بچائی جاتی ہے پراپر ایک ڈرینیج سسٹم ایکٹیف کیا جاتا ہے بلاغ کے اندر رین فالڈ ڈرینیج کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ گراؤنڈ پر اس وقت ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں بلاغ جی اور بلاغ ایچ میں اگر بات کی جائے کہ اورال ان کا پوزیشن کب تک ایکسپیکٹڈ ہے بلاغ جی اور بلاغ ایچ میں ایکسپیکٹڈی پوزیشن ہففلی جلدی مل جائے گا ریزن اس کی یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایک سوائیٹی تھی پہلے نیشنل گارڈن جس کو ایکوار کیا کیا کیپٹل سمارٹریٹی نے اور اس میں لیولنگ اکام کافیت تک ہوا ہوا تھا لیکن کیپٹل سمارٹریٹ نے بلکل زیرو سے سٹارٹ کر کے دوبارہ اس میں ڈیولپن اکام سٹارٹ کیا اور بہت سارے ایریا کو بلکل نئی شیپ دی گئے کیونکہ پہلے جو یہاں پہ سوائیٹی تھی وہاں پہ جو سٹریٹ کی وٹ تھی وہ ہارلی ٹوانٹی فائب سے ٹھرٹی فیٹ تھی اوورسیز پرائیم میں یہ جو بلاغ جی اور بلاغ ایچ ہے اس میں تمام کے تمام پلاؤٹس میں سٹریٹ کی وٹ ففٹی فیٹ ہے تو اوورسیز پرائیم میں بلکل زیرو سے ڈیولپنٹ سٹارٹ کی گئی اور کپل آف منس یہاں پہ ڈیولپنٹ کا سٹیٹس اس وقت یہ ہے جو بیسیک ارث والا پہلا کام ہوتا ہے اس کی کمپلیشن ہو گئی ہے اور سیکنڈ فیز میں جو باقی سٹریٹس کا بننا ہوتا ہے اس پہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اب مختلف بلاغ سے اوورسیز پرائیم میں اس وقت جو آپ راؤنڈ آبوٹ دیکھ رہے ہیں یہ بلوک ایچ کی بیک سائٹ پہ جو راؤنڈ آبوٹ ہے بلوک ایچ اور بلوک ایف کا راؤنڈ آبوٹ ہے ان فکر میں آپ کو ٹرائے کرتا ہوں میپ بھی سے ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو کافی حد تک اس کی ڈیٹیلز کلیر ہو جائیں کہ اس وقت ڈیولپنٹ کا سٹیٹس اس وقت اوورسیز پرائیم میں آپ کس سیری کی فٹیج دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ اس وقت ڈیولپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت آپ نے اپنے کیپٹل سمارٹٹی اوورسیز پرائیم کا ماسٹر پرائن دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی اوورال ٹرون جس کو فلائے کرنے جانسے سٹارٹ کے تھا وہ یہ والا پوائنٹ تھا جو چکری روڈ کے اوپوزٹ سائٹ پہ ہے اور انیشل جو سٹیٹس آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہیں جن لوگ یہاں پہ پلوٹس ہیں اس کو ٹیلی بھی کر سکتے ہیں سٹیٹ نمبر فور سٹیٹ نمبر 3 سٹیٹ نمبر 2 سٹیٹ نمبر 1 یہ بلوک جی کی سٹیٹس ہیں اس کے علاوہ لین نمبر 2 اور اب باقی کر بلوک ایچ کی بات کی جائے اس میں انیشل جو آتی ہے سٹیٹ نمبر 5 سٹیٹ نمبر 6 اور اس کے علاوہ لین نمبر 1 لین نمبر 2 اور یہ والا جو سارا پارٹ ہے جس راونڈ آباوٹ کا میں آپ سم نے ذکر کر رہا تھا وہ یہ والا راونڈ آباوٹ ہے جس کے ابھی آپ تھوڑے والی ویڈیو دیکھ رہے تھے اس راونڈ آباوٹ کے رائٹ سائٹ پہ یہ سارا جو بلوک F ہے اس وقت ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس بلوک F میں یہاں تک پہنچ چکا ہے اس والے پارٹ کے ان پلوٹس کے بھی لیولنگ کا کام ہو رہا ہے اور سب سے جو ایلیویٹڈ پوائنٹس ہیں پورے بلوک یہاں پورے اورسز پرائم میں وہ یہ والا پارٹ بنتا ہے بلوک F جو سٹیٹ نمبر ون ہے جس میں دو کنال اور چار کنال کے بلوٹس ہیں اور اس کے علاوہ بلوک سی کا ایک پارٹ ہے جو کافی زیادہ یہ دونوں پارٹ جو ہیں ایکولی ایلیویٹڈ ہیں بلوک سی اینڈ بلوک F اور باقی جو بلوکس ہیں جیسے یہاں سے بلوک انٹر ہوتے ہیں رائٹ سائٹ پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے انیشل جتنی عرض ہے وہ لیولنگ والی لینڈ ہے اور آگے جا کے اس طرح ایلیویشن ملتی جاتی ہے کہ آپ کو مین گیٹس اگر آپ آگے کی طرف موو کرتے ہیں یوں تو یہاں سے ساری ایلیویشن آپ کو ایلیویشن کی طرف سب جاتی ہیں تو یہ اورال ایلیویشن بلوک F جو لیول سٹیٹس ہے گراؤنڈ سٹیٹس ہے وہ یہ ہے انیشل جو جی بلوک اور بلوک ایچ کی ویڈیو ہے اس میں کافی حد تک آئیڈیا مل جائے گا کہ آج کی ریٹ میں اگر ایک ریل ٹیم فوٹیج اس وقت جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بلوک ایچ کی جو سٹیٹ فور ہے اس کی بیک سائٹ پر جو راؤنڈ آباؤٹ ہے جہاں سے بلوک ایچ اور بلوک ایف اور بلوک ای ان بلوک سے ایک ڈیوائیڈر آڈ یا چوک کہہ لیں اس کو یہاں سے ایک جو ہے سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے سارے بلوک کی طرف اس کے لیفٹ سائٹ پر جہاں کچھ مشینز کھڑی بھی نظر آ رہی ہیں اور رائٹ سائٹ پر جائیں کچھ آپ کو ایک چھوٹی سی مٹی کی پہاڑی نظر آ رہی ہے اس والے پارٹ میں جو دو پلوٹس ہیں یہ والے یہ یہاں تو مسجد اور سکول کے پلوٹس ہیں کیونکہ دونوں سائٹ پر سائٹی نے جو ہے ریڈ باکس سائٹ میپ پہ انڈیکیٹ کی ہوئے ہیں جس کا مطلب یہاں ریلیجیس ایکٹیوٹی یعنی مسجد یہاں پر ایڈیکیشنل ایکٹیوٹی یہاں سکول ان دونوں کے علاوہ یہاں پہ اور کچھ نہیں بنے گا اور یہی روڈ جو ہے یہ راؤنڈ باوٹ یہ آگر لیٹ کرتا ہے ٹوورڈز بلوک سی یہاں سے اگر آپ کو بلوک سی کی الیویشن کا انتازہ لگانا ہو تو یہاں سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں بلوک ای بلوک سی ساری بلوک سی سی فرچارلی یہ جو بلوک ہے سیدھا ایک سلوپ کی طرف ہے اور بلوک سی الیویٹڈ بلوک ہے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو کچھ سکرین پہ لینڈ نظر آ رہی ہے اس لینڈ میں جو کچھ پارٹ دیپریشن والا ہے کچھ پارٹ الیویٹڈ ہے یہ ساتھ ملہ کا بلوک ہے جس میں آپ کو کچھ دیپریشن کچھ الیویشن نظر آ رہی ہے الٹیمیٹلی جب بھی بلوک ہینڈ آور ہوں گے انڈ یوزرز کو تو اس پلوک کو مکمل 100% ڈیویلپ کرنے کے بعد اس کے سوائل ٹیسٹ کلیر ہونے کے بعد آپ کو ہینڈ آور کیا جائے گا تو اس بلوک میں بھی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ جو لینڈ کا سٹیٹس ایج بلوک جی اور بلوک ایچ کا وہ آپ کے سامنے جہاں پہ میں نے ویڈیو سٹارڈ میں بات کی تھی کہ بلوک جی میں صرف ڈیمینشنز جو ہیں پلوٹ کی وہ 35 انٹو 65 ایسے اگر سکرین یارز میں بات کریں تو 250 سکرین یارز اور اگر مرلو میں بات کریں دس ملے کا پلوٹ بنتا ہے اور اسی راؤنڈ آباوٹ کے رائٹ سائٹ پہ جو پلوٹس ہیں وہ 500 سکرین یارز پچاس بائے نوے یا مرلو میں بات کریں تو 20 ملے کا پلوٹ بنتا ہے اور اسی راؤنڈ آباوٹ کے بیک سیٹ پہ جس ایریا پہ بھی ڈرون فلائی کر رہا ہے یہ والے بلوک ایف ہے بلوک ایف میں کنال کے پلوٹ کی دیمینشن میں نے بتا دیا آپ کو دو کنال کے پلوٹ کی دیمینشن جو ہے وہ ہے 75 انٹو 120 اور اگر یارز میں بات کریں تو 2000 سکرین یارز کا پلوٹ 1000 سکرین یارز کا پلوٹ بنتا ہے اس کے علاوہ جو چار کنال کا پلوٹ ہے اس کے یارز میں بات کی جائے تو 2000 سکرین یارز کنال کا پلوٹ بنتا ہے اور 120 انٹو 216 کا پلوٹ یہ ہوگا چار کنال کا پلوٹ دیمینشن میں ویری کیونکہ سوائیٹی نے اس کا میپ پہ دیمینشن شو نہیں کی چار کنال کے پلوٹ کی باقی جو دو کنال تک دیمینشن ہیں وہ بلکل ایکیوریٹ ہیں اور اس کے علاوہ بات کی جائے اس کی لینڈ کی ایریا کی یہ جو رائٹ سائٹ پہ ایریا موف کر رہا ہے ٹوارڈ گولف کورس اس کی بیک سر یہ روڈ لیڈ کرے گا ٹوارڈز سٹریٹ نمبر ون سٹریٹ نمبر ون پہ جو پلوٹس ہیں وہ دو کنال اور چار کنال کے پلوٹس ہیں اور دو کنال اور چار کنال کی لیمیٹڈ انیونٹری تھی جو سمارٹ ٹی میں اوورسیز پرائیم بلوک میں لانچ کیے گئے تھے اور جتنے پلوٹس ہیں وہ ان کا ایک سپیسفیکلی سپیسفیکلی سیپرٹ سٹریٹ ہے انٹری کے لیے اور یہی سٹریٹ آکے جا کے لفٹ سائٹ پہ چار مرلا کمرشل بلوک ایف کے ساتھ جو ایجسنڈ ہوں گے یہ ہیں بلوک ایج کے ساتھ اور جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی اپارٹمنٹس کی جو گولف کورس فیسنگ اپارٹمنٹس ہوں گے ان کی سٹریٹ کی ویو دیکھ سکتے ہیں بلوک ایف کی بیک سائٹ پہ جو میں نے مارک ہے یہ بلوک اے میں بننے والے بلوک ایف کی لینڈ ہے جو اس ایریا سے ریجسنٹ ہے اس لئے میں اس کو اکسپلین کر رہا ہوں بلوک ایف میں جتنے پلوٹس ہیں وہ تمام کے تمام پلوٹس سے ان کا ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ ان کو گولف کورس کا ایک اچھا ویو ملے گا کیونکہ جتنے بھی پریفرڈ انویسٹرز تھے ان کو میں نے ٹرائے کیا بلوک ایف میں ہی لوکیشنل الوگیٹ کرو ہوں کیونکہ بلوک ایف اور بلوک سی یہ دونوں سب سے زیادہ ایلیویٹڈ پوائنٹس بنتے ہیں اوورسیز پرائیم بلوک میں یہ جو آپ انٹرنس روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بلوک ایچ کے اندر سے گزرتی ویسٹریٹ ون ٹو ٹری فور کے ساتھ جو ایجسنٹ روڈ ایچ سے لین ون کہہ سکتے ہیں آپ یہ کنیکٹیٹ روڈ ہوتی ہے جو بلوک ایف سے جا کے کنیکٹ کرتی ہے اگر ہم بات کریں کہ اوورال پوزیشن کے حوالے سے کب تک پوزیشن اناؤنس کر دیا جائے گا تو موسٹ پروبیلی بائی ڈی اینڈ آف دس یر اور ارلی اپٹوبر میں بھی یہاں پہ پوزیشن ہینڈ آفر ہونا شروع ہو جائے اگر آپ کو سمارٹ روڈ ایم بلوک کے وارے سے کچھ معلومات چاہیے ہیں تو میرا نمبر آپ کے سٹریم پر مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹلی کال کر کے کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کے سٹریم پر ویلیبل ہے اس نمبر پر کال کر کے آپ تمام معلومات سمارٹ ریٹی کے حوالے سے حاصل کر سکتے ہیں رزوان چیمہ کو دیجئے جلد اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ